بسم اللہ الرحمن الرحیم علامات مرض باقی جسم خصوصاً چہرے کی رنگت کا فیکہ پن سانس پھولنا دل کی تیز دڑکن تھکاوٹ بدعزمی اپارہ کام کرنے کو جی نہ چاہنا وغیرہ کریلو ہربل نصفہ کسی پنسار سٹور سے چہرے کمونیا سائٹراز جسے عموماً پتری فلاد کہا جاتا ہے کھلا مل جاتا ہے بیس گرام لے ترکیب تیاری ایک سٹیل کی دیکچی میں سات سو بچاس میلی لیٹر یعنی تقریباً پونہ لیٹر پونہ لیٹر پانی لے اور اس میں بیس گرام فیرہ کمونیا سائٹراز یعنی پتری فلاد ڈال دیں اور خوب با لیں پھر ایک کلو گرام چینی ڈال کر پکائیں شربت کی مانند کی وام ہو جائے تو اتار لیں اور ساپ بطلوں میں ڈال کر فریج میں نحفوظ رکھیں مقدار خوراق بالغوں کو ایک دا دو چمہ چائے والے صبح دوپیر شام کھانا کھانے کے بعد پلائیں اور چاند ہفتوں تک جب تک کہ خون کی کمی پوری نہ ہو جائے دیتے رہیں بچوں کو حسب عمر دیں فوائد آئرن یعنی فلاد کی کمی کو دور کرتا خصوصاً بچوں والغوں کو صحیح مند بخور صورت بناتا ہے آئرن کی کمی کے نتیجہ میں وہ زیرے صحیح اشیاء جنہیں پائی کا کہا جاتا ہے یعنی مٹی ریت سیمنٹ بجری کوئلہ پینسل سلیٹی کاغذ ناخن کانے کا بوس پڑھنا یعنی کریونگ ہونا کی خواہش کو اس کریونگ کو ختم کرتا ہے اور اوپر جن کمی فلاد کی علامات کا ذکر کیا جائے سب کو بفضل خدا نے سو نابود کرتا ہے بزاری شربت فلاد امدرد کرشی افتاب کرشی کا بنا ہوا شربت فلاد مل جاتا ہے وہ بھی خرید کر پلا سکتے ہیں یا کیلوفر شربت جو مذر والوں کا بنا ہوا ہو یہ پہچان لیں اچھی طرح تحقیق کر لیں اوپر مذر لکھا ہوگا جو مذر والوں کا بنا ہوا ہے سب سے عالی ہے پہچان کر خریدیں کیونکہ اس کی بہت ساری کافیاں مارکیٹ میں موجود ہیں کیلوفر کے علاوہ دیگر شربتوں میں آئرن کی اتنی مقدار نہیں ہوتی دوسرے یہ مہنگے بھی پڑھتے ہیں ضروری ہدایات خصوصاً بچوں کو پیٹ کے کیڑے ختم کرنے والی دوا جس پر ہمارا علاق لیکچر ہے ساتھ وہ ضرور استعمال کرائیں قابل وضاحت امور کے بارے میں ہمارے ساتھ رابطہ کریں پرہیز مذرے سید بزاری اشیاء جن کو بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں سے پرہیز کریں غزہ غزہ قدرتی سادہ خالص دود مکھن دہی سبز پتوں والی سبزیاں مفال استعمال کریں موسیقی